موسیقی لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگل اور جنگل کے راستے دن میں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ جنگل جتنا دن میں خوبصورت ہے وہ اتنا ہی رات میں بھی تو دوستو میں اترا گھنکا رہنے والا ہوں تو جب بھی سمیں ملتا ہے تو میں نکل پڑتا ہوں اپنے کیمرے کے ساتھ ویڈیو بنانے جنگل کے راستوں پر جنگل کی خوبصورتی کی بیچ اور جب بھی کوئی وائل لائف راستے میں ملتی ہے تو اسے میں اپنے کیمرے میں کیچر کر لیتا ہوں اور اپنے چینل کے مادیم سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میرے ایفرٹس پسند آتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو لیٹس گو فور سو ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھوں گے تو دوستو آج ہمارا ہے ڈے ٹو ڈے ٹو کس لیے ڈے ون میں آپ نے دیکھی تھی دو ویڈیوز ویسی آج بننے والی ہے تو ڈے ون میں آپ نے دیکھا تو آپ اس کو دیکھئے کہ ضرور یہ ہمارا ایک چیلنج ہے خود سے کہ ہم سات دنوں تک ایک ہی جنگل میں آنے والے ہیں نائٹ ڈرائب کے لیے تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جس نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور ویڈیو میں سسپینس اور تفیل دونوں ملنے والا آپ کو تو دوستو آج دن میں بارش ہوئی تھی آج دیکھئے روڈ سوکھی ہوئی ہے دن میں مطلب ہے گیارہ بارہ بجے کریبن ہوئی تھی لیکن اومس بہت تھی تو دیکھتے ہیں اومس میں میں نے آپ کو بتا ہی رکھا کہ وائل لائف دیکھے گی دیکھے گی اور ایسی بھی ہم لگبک ایبننگ ٹائم میں آتے ہیں مان لیجے لگبک پونے آٹھ بجے لگبک گرمیوں کی ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں تو پونے آٹھ بجے کچھ اندھیرہ اور موسم ایسا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سے لوگ تو ابھی بیزی ہوں گے الگ الگ کام ہو میں یہاں ہم اپنی کام میں ہی آئے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے شانت ہے جنگل جنگل کتنا شانت ہے یہی آوازیں تو محسوس کراتی ہیں کہ آپ جنگل میں ہیں تو اس کو فیل کریں اور بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو جنگل میں گھومنا اور کس کس نے جم کوربیٹ نیشنل پارک میں سفاری کیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو پہلے سے ہیں وہ اور جو نیو ہیں یونک ویورز ہمارے وہ بتائیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سیدھا روڈ ہے دور تک اندھیرہ اور آج ہے دارک نائٹ جی ہاں کوئی روشنی نہیں ہے چاند کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس اندھیرے جنگل میں ہم اور یہ رات اور یہ جنگل اور یہ جنگل کی شانتی تو دیکھتے ہیں کیا ملے گا اس روڈ پر ہم تو اپنی آنکھیں چوکن نہیں کر کے چل رہے ہیں آپ کو تو میں نے ویسے کافی وار بتا رکھا اپنا روڈ سیدھا آپ کان اور ناک سب ایکٹیو رکھنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے آس پاس کے محول کو سمجھنا مطلب سننا اور آنکھوں سے اپنا دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں جو بھی ہے اور سونگنا اس لیے کہ ابھی تک تو فریش ایر ہمیں سونگنے میں آ رہی ہے لیکن آپ سب کو پتا کی کیوں بولنا ہوں میں سونگنے کے لیے کیونکہ جب ٹائگر آس پاس ہوتا ہے تو اس کے مو سے جو سمیل آتی ہے وہ اچھے کاسی دوری سے سونگنے میں آتی ہے اس لیے میں نے بولا ایسا تو سب کچھ محسوس اور ایکٹیو ہوکے چلنا پڑتا ہے محسوس کر کے بھی تو دیکھتے ہیں فلال تو ابھی ہم جس جنگل میں یہاں سب سارے ایکٹیویٹی ہے ہاتھی کی ایلیفینٹ وہ اس باق کوئریڈورز نکلتے جا رہے ہیں ایلیفینٹ کے دوستو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیلنگ ہمارا پسند آ رہا ہوگا دے ون میں تو ہمارا چیلنگ کمپلیٹ ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس میں ایک وائل لیف دکھا دیئے تو ویڈیو ضرور دیکھئے گا ہمارے اس چینل چیلنج کو بتائیے گا کی کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر اب ایسی بھی آپ کو پتا ہے انٹرسٹنگ کیوں رہتی ہے ویڈیو کیونکہ اس میں رہتا ہے تھرل اور سسپنس جو کہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے لیکن آپ سے یادہ ہمارے لیے ہے آپ تو لگ بگ انڈیس ویڈیو میں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں آپ کو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری لیکن ہمارے لیے تو پورا پورا سسپنسی ہے کہ کس موڑ پر کس جگہ پر کب کیا نکل لائے کچھ پتا نہیں تو یہ بھی ایلیفینٹ کی پوری 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 ٹیریٹری چل لیے میں ایلیفینٹ ہی نہیں کاؤں گا یہاں پہ تو موانٹل لیزرڈ ہے یلو تھوٹڑڈ ماں ٹیلیو سنیکس ہیں وہ دیکھ آنکھ چمک رہی کیا ہے اچھا نا بینڈ ہو رہی سوری یہ جو لائٹس ہیں نا تھوڑا کنفیوسن کر دیتی جہاں بینڈ آتا ہے نا کیا لگتا ہے تو وہاں کچھ ہے تو یہ ریڈیم ہے جتنے تھوڑا بہت کنفیوزن کرتا کچھ نہیں چلتی بھی لائٹ تو دیکھی جاتی ہے مطلب آنکھوں کی چمکتی بھی آنکھوں کی دیکھنی ہے ہمی 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 ہم کچھ کی ریڈ ہوتی ہے ہم ہم شامل ہے کہ تم جنگل ہے کہ روڈ بھی روڈ پہ جنگو بیٹھے ہیں وہ بھی ہے تو دوستو اس وقت جہاں ہے نا یہ بہت زیادہ ڈینس فورسٹ ہے اس میں مطلب وائلڈ لائیف جو اپنی جیسے لیپرٹ ٹائگر سلوٹ بیر موانٹر لیزرڈ اور پائیثن اور جو وینم والے مطلب ٹاکسک سنیکس ہوتے ہیں وہ وارٹر سنیکس سب ہیں یہاں پر اور یلو تھوٹڈ مارٹن ہے ڈیئر ہیں سپاٹڈ ڈیئر سامر ڈیئر بہت ساری وائلڈ لائیف ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی ہے ریٹ لیپٹ میں بنا ہوا یہاں پہ برٹس ہیں برٹس تو خیر نہیں دیکھتی ہے رات میں دن میں دیکھتی ہیں بات کرتے ہیں رات کی میں تو اسے ہاں یہاں دکھا تھا نا پائیثن تو کافی سارے ہم نے وائلڈ لائیف آپ کو دکھا دیئے انٹروڈکشن میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے چیلنج ہے وہ کیسا جائے گا یہ ہے ٹی ٹو ابھی تو ہمیں کچھ ملا نہیں ہے کلال آپ جنگل کو فیل کر رہے ہیں بس ہمارے چھوڑ بھی مکڑی کے بھی آنکھیں بڑی سبڑی کا مکڑ رہی ہے اور کیا ہمارے چاہتے ہیں 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 ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا ہے کوئی نہیں ڈے ون میں آپ نے آپ کو دکھائی دیا وائلڈ لائیف آج دے ٹو ہے تو دیکھتے ہیں ابھی جنگل باقی ہے تو دوستہ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ سیلپ چیلنج کیوں لیا گیا ہے اس سیلپ چیلنج لینے کا میرا جو آئیڈیا تھا یہ کچھ پرسن سے جو بولتے ہیں کہ فیک ویڈیو اور بورنگ ویڈیو تو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ سات دنوں تک میں میں اسی جنگل میں لگاتا رہوں گا تو کتنے دن میں کتنی ویڈیو ملی جواب آپ کے سامنے ون ویک میں حاضر ہو جائے گا تب آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کی فیک ویڈیو یا ریل ویڈیو اور بورنگ تو خیال جو کہتے ہیں وہ میرے خیال تو ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا جنگل کی ویڈیو میں شاید ان کو صرف ویڈیو میں انٹرسٹ ہوگا اس لیے وہ بورنگ ویڈیو کہتے ہیں تو جنگل سے جو پیار کرتے ہیں جنگل کی جو فیلنگ کو سمجھتے ہیں جو وائپ سے اس کی فیل کر سکتے ہیں اچھے سے تو وہ ہی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا مقصد تو صرف نائٹ ڈرائیو کا ہے جنگل تو راستے میں ہے آپ کو پتا ہے تو اس ٹائم تو کونسے زون کھلے ہیں مانزون میں جیزنا بیلکل تو آپ ہمارے ذریعے ہمارے چینل کے ذریعے نائٹ میں ہمارے دیکھ پا رہے ہیں تو میں خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں آپ سفاری میں جائیں گے مانسون میں تو بہت زیادہ سے زیادہ آپ کو elephant ملے گا جو کہ ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آج کال ملینے رہے ہیں مطبع ایسا ہو جاتا ہے بہت کم chances ہوتے ہیں wildlife دکھنے کے تو تھوڑا سا سفاری اس لیے دکھت بھری رہتی ہے کوئی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی سفاری پہ میں نہیں جائیں سفاری میں wildlife نہیں ملی تو آپ کو جنگل کی خوبصورتی ہے وہ ضرور ملنے والی ہے تو دوستو آپ نے ابھی تک دیکھا ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا کوئی نہیں بس یہ ہی دکھانا تھا کہ روز آپ لکھی نہیں ہو سکتے کہ آپ کو سب کچھ ملے اور first day one میں بھی کیا ہوا تھا پورا جنگل دکھا دیا ساپ کا ملا جنگل سے تھوڑا سا آگے جاکا جہاں الگے سے ایک دو گھر تھے وہاں پر اس سنیک کا نام بتائیں جلی سے دیکھیں آپ ویڈیو کو ہماری کمینٹ کر کے بتائیے گا اس کا نام کیا ہے دوستو ویڈیو کیسی لے گی اچھے لے گی تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دہوانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ نائٹ ڈرائیب میں تتا اپنا خیال لگے سرکشت رہے دعاوں میں یاد رکھیں تھنیواد شکریہ گوڈ نائٹ